ہائے ایوری ون آپ کا دوست انجینئر خیزر منظور دوستو آج میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو میں نے اپنا ڈیزائن جو میں نے آپ کو پہلے پراپر دور پر میں نے وہ جو بھی میرا ڈیزائن تھا میں نے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں کہ ہم بائی ڈیزائن کس طرح ہم چیلٹ وارٹر کا رائزار پیپ اور ان کو کولنگ ٹاوار چلار اور اپنا اے اچیو کو کیسے آپ اس میں مارج کرتے ہیں کیسے اسمبل کرتے ہیں یا کیسے انسٹال کرتے ہیں آفٹر دی ریزائن تو دوستو میرے پاس چلٹ وارٹر اور کنڈنس وارٹر کا فلو ریٹ فائنڈ کرنے کے لیے میں نے ایک ایکسل شیٹ بنائی ہے تو دوستو میرے پاس یہاں پہ جو چلٹ وارٹر وہاں پہ میرا آیا تھا جو ریزالٹ آیا تھا ڈیلٹا ٹی جو چلر کا آیا تھا وہ میرے پاس ٹین فارانہائٹ آیا تھا اور میں نے اسے ڈگری میں بھی چینج کیا تھا فائف پوائنٹ فائف سکس آیا تھا اور اسی ط رہی میرے پاس جو صحق تھی وہ میرے پاس 41 تこと تھی اور میرے پاس جو فلو ریٹ فائنڈ سک آیا تھا میرے پاس ٹو پوائنٹ فور یوے س دفع پوائنڈ پر انگ ٹنیج اور اسی طرح میرے پاس cieinaçãoploy ریٹ تھا وہ میری پاس تین سو ٹن M شیلٹ وارٹر کا کہلا بھی چلٹ وارٹر کا جو پیپ ہے اس میں کتنا پانی ج نہیں پاکز کر battle فلو کرے گا وہ میرے پاس سا سو بیس یو ایس جی پیم فلو کر رہا ہے تو یہ انیس بیس چلتا ہے یہاں پہ سا سا سو بیس آ رہا ہے اور یہاں پہ سا سو بیس آ رہا ہے تو دوستو اتنا تو مارجن ہونا چاہیے کہ بائی ڈیزائن ویلیو اور ہماری جو آفٹر دی انسٹالیشن جو میں نے انسپیکشن کی ہے اس میں اتنا فارق آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ بھی میرے پاس یہاں پہ سا سو بیس ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک ازار سے اوپر آ رہا ہے تو یہ پھر یا میرے پاس پانچ سو یو ایس جی پیم پانی اس میں فلو کرے تو پھر وہ جو جتنی بھی ہماری انسٹالیشن میں مسٹیک آتی ہیں یا ڈیزائن میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ ہم پھر ان ایرز کو ہم دیکھتے ہیں پھر اسے سال کرتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس جو کنڈنس وارٹر ہے اس کا جو ڈیلٹا ٹی تھا وہ میرے پاس آٹھ فارنہائٹ تھا اور جو میرے پاس جو میں نے اسے ڈگری میں چینج کیا تھا وہ فور پوائنٹ فور فور تھا اور دوستو اسی طرح میرے پاس جو اپنا فلو ریٹ پر ٹنیج میں نے کلکولیٹ کیا تھا وہاں پہ میں نے کتنا کیا تھا تین یو ایس جی پیم کیا تھا یہاں پہ بھی میرا یہاں پہ بھی منشن ہے اور اس کے علاوہ جو دوستو میرے پاس چل وارٹر کی جو ٹنیج تھا کیونکہ میرے پاس چل وارٹر کے لیے جو میں نے چلر لیا تھا وہ میں نے تین سو ٹن کا لیا تھا اور اسی طرح میں نے کولنگ دور بھی تین سو ٹن کا لیا تھا تو فلو ریٹ جو میرے پاس یہاں پہ کالکولیٹ ہوا تھا اپنا کنڈنس وارٹر میں کہ کتنا اس کی پیپ لین میں پانی فلو کرے گا وہ میرے پاس ناؤسو یو ایس جی پیم تھا دوستو دیکھیں یہاں پہ بھی ناؤسو یو ایس جی پیم ہے یہ بھئی میرے دیزائن ہے اور اس فارمولے کے مطابق بھی میرے پاس آ رہا ہے آٹھ سو اٹھانویں اشاریہ تین آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپراکسی میٹ ناؤسو کے ایکوال ہے تو اسی طرح میرے پاس دوستو یہ نہ ہو کہ میرے پاس یہاں پہ مجھے ناؤسو یو ایس جی پیم پانی چاہیے پانی چاہیے پیپ لین میں تو میں یہاں پہ میں لے رہا ہوں بارہ سو تو اس طرح پہ ڈیزائن اور ہماری جو انسٹالیشن ہے اس میں اگر انسٹالیشن میں فار کرتا ہے تو ہم وہاں پہ ایرٹ چیک کریں گے اگر بھئی ڈیزائن میرا فارٹ آ رہا ہے تو وہ میں پھر ان سے رجوع کروں گا اپنے کنسلٹنٹ سے تو اس کے علاوہ دوستو میرے پاس جو آٹھ سو اٹھانویں یو ایس جی پیم ہے یہ میرے لیے یعنی انیس بیس چلتا ہے یہ ایک اسم کا نیر ایباؤٹ ہے ناؤسو یو ایس جی پیم کے تو دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارج کریں اگر میں اگر میں یہاں پہ اپنی ویلیو یعنی چیلت وارٹ کی چینج کرتا ہوں یہاں پہ میں سکھ مینشن کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس جو فلو ریٹ ہے فلو ریٹ اور اس کے علاوہ جو میرے پاس فلو ریٹ پر ٹنے جائے وہ بھی میرے پاس چینج ہو گیا ہے دیکھیں یہ 2.2 ہو گیا ہے اور میرے پاس جو فلو ریٹ ہے وہ چھ سو چونسٹ اشاریہ آٹھ ہو گیا ہے اور اسی طرح اگر میں کنڈنس وارٹ کا بھی چینج کروں اپنا ڈیلٹا دیکھیں یہاں پہ میں اپنے پڑ کرتا ہوں تو دوستو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ جو فلو ریٹ پر ٹنے جائے وہ میرے پاس 2.7 ہو گیا ہے یہ میرے پاس پہلے 3 USGPM پر رننگ ٹنے جا رہا تھا اور اسی طرح میرے پاس جو USGPM کا فلو آیا ہے فلو ریٹ ہے وہ 797 شہریہ ساتھ ہو گیا ہے پہلے یہ آ رہا تھا تو دوستو یہ میرا ایک میں نے کالکولیٹر بنائے اگر یہ آپ کو چاہیے تو کومیٹ میں مینشن کریں انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو دوں گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ لینے کے بعد